موسیقی 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 بہت بہت شکریہ یہ تھے یمی صاحب جنہوں نے بہت اچھے طرق سے بتایا کہ یہ جو دشمنی ہے وہ جو ہے ختم ہونی چاہیے اور اس میں یہاں پر جو ہے فیاسس طاقتیں جو دھرم کے نام پر جو لڑانے کی کوشک کی جائیے یہ بہت زیادہ تو ہی آگے ان کے یہ خاص آج اگر اور ایک مہمان ہمارے ساتھ امتیاز بھائی جو حبلی سے ہے یہ دونوں بھی جو ہے ایک عرصے سے ساتھ میں رہتے ہیں اور یہ ان کا دونوں ایک ساتھ بیٹھنا یہ بھی آج کی تاریخ میں ایک پیغام ہے کہ کس طرح سے بھلے ہندو مسلم نفرت کا زہر گھولی کی کوشش کرتے رہو لیکن بھائی چارہ اس مٹی کے اندر تک وہ ہے اور اسے مٹا نہیں جب مٹایا نہیں جا سکتا لہذا امتیاز بھائی آپ کا بھی ہمارے یہاں پر شکریہ آپ بھی بتاؤ کہ آپ دونوں بھی یمی اور جو امتیاز بھائی آپ دوست ہیں اور ایک عرصے سے رہتے ہیں آج کی اس نفرت کے دور میں بھی آپ کی دوستی باقی ہے تو آپ اس پر کیا کہنا چاہئے بہت سارے مٹوں کے سوامی جی بھی ہم ساتھ رہتے ہیں تو یہ جو ہے ہندو مسلم کرسین یہ سب چناوی مسئلہ ہے تو دیش کو الجانے کا مسئلہ ہے تو یہ گلت ہے اب یہ جب ہم لوگ ساتھ میں جاتے ہیں جمعہ کا وقت ہوتا ہے باقی نمازوں کا الگ جمعہ کا بھی جب مسئلہ ہوتا تو اکیلے کار میں بیٹھے رہتے ہیں جمعہ کے لئے تقریباً ایک گھنٹہ تو وقت لگتا تو جب ہم جاتے ہیں تو ایک کار میں بیٹھے رہتے ہیں ہم جمعہ پڑھ کے ہیں پھر ان کے ساتھ آتے ہیں تو یہ اپس کا مطلع نہیں ہے اور آپ حبلی شہر میں دیکھو کہ ایک مندر میں اچھے اچھے لوگوں کے نام نہیں ہوتے پھتر میں میرا نام لکھا ہوا ہے تو ہم اپس میں ایسے رہتے ہیں صرف ہندووں کے ساتھ میں کرسین کے بھی میرے کافی دوست ہیں ہم سارے مل کے رہتے ہیں تو یہ مطلع یہی ہے کہ یہ کوئی ہندو مسلم یا کرسین یا کوئی اور ذات کا کوئی مطلع نہیں ہے اس کی اصل حقیقت مخاص کر بتانا چاہوں گا یہ مسلمانوں کو الجانے والی بات ہے نہ کہ صرف مسلمانوں کو ہندو کو کرسین کو یا سی یا سی سب کو الجانے کا مسئلہ ہے یہ اپنی جیب گرم کرنے اور اپنی جائدار بنا لے کے لیے کیا جا رہا ہے تو کافی میں واتس اپ کیا تو اس کے پیش کے مین کس کا ہاتھ ہے تو آج ہمارے ہوم کی ایک امزوری ہے کہ وہ واتس اپ پڑھ کر اس کا آنسر تک کرنا ڈرتے ہیں لوگ فارورڈ تک نہیں کرتے جب یہ مجھے بھیجے میں اوروں کو بھیجا تو آج ہماری قوم کی ایسی یہ ہے نوجوانوں کی فارورڈ تک نہیں کرتے تو اس کا اتنا ڈر کس کی بات کا اللہ کی ذات سے ڈر چلا گیا لوگوں کا ڈر پیدا ہو گیا تو یہ جو بھی زلط ہے یہ ہماری ایس کی بنا پر ہے تو یہ اصل مقصد جو ہے پہلے ہم بچپن میں سنتے تھے کہ مسلمان علم نہیں ہے بے علم ہے امل کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں تو آج آپ دیکھے گوھر کریں مجھ سے زیادہ آپ نوجوان جاتے ہیں آپ چینل والے کئی ڈاکٹرز ہیں مسلمان کے کئی انجنیرز ہیں ہر پھر یہ مسلمانوں کے چینل نہیں تھے آج اللہ ہمت اللہ آپ جیسے لوگوں کے چینل ہیں تو اصل جلن کیا ہے کہ مسلمان کا علمی طبقہ بڑھ رہا ہے وہ یہ 10% یا 20% لوگ رہیں گے اصل یہ کھلوار جو ہے ان لوگوں کا ہے لوگوں کا کھلوار ہے اشارہ نہیں اوپن بھی بتا سکتا ہو مگر ہماری خوم کی کمزوری ہے وارسپ کو فارورڈ کرنے تک ڈرتے ہیں تو ان کو کس کا ڈر ہے تو پھر ایسے رہیں گے تو آج ہمیں جھبا پینے نہیں دیا جائے گا ہمارے عورتوں کو بھولیں گے اسکرڈ میں گھومو ہندوستان میں رہنا ہے نہیں تو ہندوستان سے جاؤ تو ہماری خوم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہندوستان ہے ہمارے ساتھ ایسے بہت سارے لوگ ہیں یہ اکیلے نہیں اور بہت سارے لوگ ہیں اور مسلمان بھی ایسے ہیں کئی لوگوں کو اخلاق کی بنا پر لیتے ہیں تو اس لئے یہ ہے اور کسی کو بھی اسلام سے نفرت نہیں ہے مسلمانوں سے نفرت ہے کیونکہ مسلمانوں کو اخلاق نہیں ہمارے اخلاق نہیں دکھائی دے رہے ہیں تو مذہب اسلام کو سب لوگ آنکھوں کے سر آنکھوں پر بٹاتے ہیں بہت بہت شکریہ یہ تھے امتیاز بھائی اور ساتھ میں یہاں پر یمی صاحب بھی ہے جنہوں نے کئی سارے بات بتاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جو نفرت کا زہر گھولا جا رہا ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور اس کے آگے جو ہے بھائی چارہ برقرار رہے گا اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی